اور اکسیجن سینسر کی ٹو کومن وائرز کو جو ایک ہی کلر کی ہیں یعنی ہیٹر دو وائرز پر آپ نے کام کرنا ہے کپیسٹر لینا ہے اس کپیسٹر کی ویلیو ون یو ایف پولیٹیو وائر کو سینٹر سے کار دینا ہے اور اس کے بیچ ون میگا اہم کا ریزسٹر لگائیں آپ نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے پر آپ نے سکینر کی مزیدلہ ورحمن احیم اسلام علیکم اگر آپ کی گاڑی کا کٹیلیٹک کنورٹر خراب ہونے کی وجہ سے P0420 کا کورڈ نہیں چھوڑ رہی اور آپ اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں اور اس مسئلے کا حل بہت ہی سستے میں چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ آئے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے اکسیجن سنسر کو بائی پاس کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اوٹو سنسر کے ہیٹر سرکڑ کو بائی پاس کرنا سکھایا تھا تو آج ہم سیکھیں گے کہ اکسیجن سنسر کے سرکڑ کو کیسے بائی پاس کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں کس کنڈیشن میں اکسیجن سنسر بائی پاس کرنا چاہیے اور کون سی کنڈیشن میں یہ صحیح کام کرے گا اور فیول ایوریج بھی ٹھیک رہے گی جب بھی گاڑی سکین کرنے پر آپ کو پی زیرو چار سو بیس کیٹیلیٹک سسٹم ایفیشنسی بلو کا کورڈ ملے تو آپ اکسیجن سنسر ٹو یعنی ڈاؤن سٹیم اوٹو سنسر کو بائی پاس کر سکتے ہیں کیٹیلیٹک سسٹم ایفیشنسی بلو کی کورڈ پر نظر ڈال لیتے ہیں نارملی اکسیجن سنسر ٹو کے والٹیز زیرو پائنٹ فور سے زیرو پائنٹ سکس کے بیچ ہونے چاہیے جیسے کہ آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب کیٹیلیٹک کنورٹر نائیٹی فائی پرسنٹ سے کم ایفیشنسی سے کام کرنے لگتا ہے تو اکسیجن سنسر زیرو پائنٹ ون وولٹ سے زیرو پائنٹ نائن وولٹ کے بیچ ریڈنگ دینے لگتا ہے جب اسیوں کو اکسیجن سنسر ٹو سے اس طرح کی فلیکشویٹ کرتی ریڈنگ ملتی ہے تو وہ پی زیرو چار سو بیس کٹیلیٹک ایفیشنسی کا کوڈ سیٹ کر دیتا ہے اس کوڈ کے آنے پر آپ نے سب سے پہلے سکینر لگا کر اکسیجن سنسر ٹو کا لائیو ڈیٹا نکالنا ہے اور گاڑی کو پچی سو آرپیم پر رکھ کر اوٹو سنسر ٹو کی ریڈنگز کو دیکھنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیجن سنسر ٹو کی ویلیو زیرو پائنٹ ون وولٹ سے زیرو پائنٹ سیرم وولٹ کے بیچ کنٹینیوزلی فیکچویٹ کر رہی ہے یہاں اسے زیرو پائنٹ فور وولٹ سے زیرو پائنٹ سکس وولٹ کے بیچ رہنا چاہیے اس کنڈیشن میں آپ نے اکسیجن سنسر ٹو کھول لینا ہے اور اکسیجن سنسر کی ٹو کومن وائٹس کو جو ایک ہی کلر کی ہیں یعنی ہیٹر سرکٹ انہیں چھوڑ کر باقی کی دو وائٹس پر آپ نے کام کرنا ہے جو اکسیجن سنسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہونڈا کا ہے اس کی بلیو وائر پوزیٹیو اور وائٹ وائر نیگٹیو ہے اسی طرح آپ کسی اور برینڈ کے اکسیجن سنسر کی وائٹس کو ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں یہاں ہم اس کو بائپاس کرنے کے لیے آر سی سرکٹ کا یوز کریں گے یہاں آپ اس ڈائیگرام کو سامنے رکھ کر سمجھیں یہ ہو گیا ای سی او اور یہ ہے اکسیجن سنسر یہ دو اس کی ہیٹر وائٹس ہیں اس کو آپ سائٹ پر گر دیں پیچھے رہ گئی بلیو پوزیٹیو وائر اور وائٹ نیگٹیو وائر آپ نے ایک کپسٹر لینا ہے اس کپسٹر کی ویلیو ون یو ایف یعنی ون مایکرو فیرٹ ہونی چاہیے اور پانچ وارڈ سے کم نہ ہو پانچ وارڈ سے زیادہ ہو جائے لیکن کم نہ ہو اس کپسٹر کی دو وائرز ہوتی ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو جس سائٹ پر آپ کو یہ منفی یعنی مائنس کا سیمبل نظر آئے گا وہ ہوگی نیگٹیو وائر اور دوسری سائٹ والی پوزیٹیو اس کپسٹر کی پوزیٹیو وائر آپ نے اکسیجن سنسر کی پوزیٹیو وائر یعنی بلیو وائر کے ساتھ لگانی ہے اسی طرح اس کپسٹر کی نیگٹیو وائر اکسیجن سنسر کی نیگٹیو وائر یعنی وائٹ وائر پر لگا دینی ہے نیکسٹ ٹیپ میں آپ نے بلیو وائر یعنی پوزیٹیو وائر کو سینٹر سے کار دینا ہے اور اس کے بیچ 1 میگا اہم کا ریجسٹر لگانا ہے ریجسٹر کا نیگٹیو پوزیٹیو نہیں ہوتا پھر آپ نے اسے ٹیپ کر کے پیک کر کے فٹ کر دینا ہے یہاں اکسیجن سنسر بائی پاس ہو چکا ہے نیکس ٹیپ میں آپ نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے پر آپ نے سکینر کی مدد سے اکسیجن سنسر 2 کا لائف ڈیٹا نکالنا ہے 2500 رپیم پر اس کے والٹیج 0.4 سے 0.6 کے بیچ ہوں گے اور پی 0420 کا کوٹ کلیر ہو جائے گا اور گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے 30 کلومیٹر کم سے کم گاڑی ٹرائف کرنی ہے اور اس سے پہلے گاڑی بند نہیں کرنی ایسا کرنے سے ایسیو نیو ویلیو سیٹ کر لے گا اور اگر آپ نے اس سے پہلے اگنیشن آف کر دیا تو دوبارہ اگنیشن آن کرنے پر 5 دفعہ چیک انجن لائٹ لنک کرے گی اور آپ کو دوبارہ 30 کلومیٹر گاڑی ٹرائف کرنے پڑے گی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گارڈین سے متعلق کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سجس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ